اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تمام ویڈیوز اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن آئیکن کو کلک کریں آج کی کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے اپنوں پر اندھا بروسہ کیا اور انہی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اور اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی انسان پیسے کی لالچ میں آ کر اتنا گر جاتا ہے کہ اسے غلط اور صحیح میں فرق ہی نہیں نظر آتا یہ کہانی راشد نامی ایک لڑکے کی ہے وہ فیصلہ آباد کی چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا راشد ایک دکان پر کام کرتا تھا وہ اپنے دوست آمیر کے باپ کی دکان پر کام کرتا تھا اس کا دوست آمیر بھی اسی دکان پر ہوا کرتا تھا راشد کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ گھر کا چولہ جلانے کے لیے دکان پر کام کیا کرتا تھا آمیر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا آمیر کے بہت سے دوست تھے وہ اپنے دوستوں کے لیے جان بھی دے سکتا تھا وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا وہ سارے مل کر ایک ساتھ وقت گزارتے تھے اور مزے کرتے تھے ایک دن راشد چھوٹی والے دن حرام کر رہا تھا کہ اچانک آمیر اور اس کا باپ گھر میں گھس کر غصہ ہونے لگے اور چیخنے لگے کہ راشد نے دکان سے چوری کی ہے وہ راشد کو برا بھلا کہنے لگے راشد تو ایک اچھے اخلاق کا لڑکا تھا وہ آمیر کے ساتھ ہی بڑا ہوا تھا آمیر اور راشد کے باپ آپ اس میں گھرے دوست بھی تھے وہ بھلا اپنے ہی دوست کی دکان میں کیسے چوری کر سکتا تھا راشد سمجھاتا رہا لیکن اس کی بات کسی نے نہ مانی راشد کی ماں بھی اس کی صفائیاں دیتی رہی لیکن آمیر کے باپ کے کانوں پر جون تک نہ ریں گی آمیر اور راشد کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی راشد زخمی ہو گیا تھا اس کی ماں یہ سب دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہو گئی شام کو آمیر اور نازو باتیں کر رہے تھے کہ نازو نے کہا اس کا بھائی آ رہا ہے تو تم رشتہ بھیج دو یہ سن کر آمیر نے کہا کہ اس کی امی اس کے کزن سے شادی کروانا چاہتی ہے لیکن وہ امی کو کسی طرح منا لے گا وہ کہنے لگی کہ جلدی کرو دیر نہ ہو جائے آمیر اور نازو ایک دوسرے کو بچپن سے بہت محبت کرتے تھے اب وہ شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن آمیر کی ماں کچھ اور ہی جاتی تھی اور نازو کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی کچھ دن بعد راشد اور اس کے کچھ دوست ساتھ بیٹے باتیں کر رہے تھے وہ آمیر کی بھی دوست تھے راشد نے کہا کہ میں دکان پر سارا کام کرتا ہوں اور آمیر ہر وقت ہی لڑکیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے کسی دن انی لڑکیوں کی وجہ سے مارا جائے گا یہ سن کر اس کے دوست غصہ ہونے لگے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کہ ہم اپنے دوست کی برائی نہیں سن سکتے راشد وہی پر ہی بیٹھا کھانا کھانے لگا اگلی صبح آمیر کی ماں کچھن میں کام کر رہی تھی کہ اس کے باپ نے آ کر آمیر کو پوچھا تو آمیر کی ماں نے بتایا کہ وہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا ابھی تک سو رہا ہوگا اس کے باپ نے غصے میں آ کر اسے اٹھانے کو کہا جب آمیر کی امی آمیر کے کمرے میں گئی تو حقیب بکی رہ گئی اس نے آ کے بتایا کہ آمیر کمرے میں نہیں ہے یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا شام ہو گئی تھی لیکن آمیر کا کچھ پتا نہ چل سکا آمیر کا باپ اس کی ریپورٹ لکھوانے پولیس ٹیشن چلا گیا اب تو نہ صرف آمیر کا پتا چل رہا تھا پلکن کی دکان میں ڈکیتی بھی ہو چکی تھی یہ سب کے لیے بہت حران کن بات تھی سب کو لگا کہ آمیر پیسے لے کر بھاگ گیا ہے آمیر تو ایک شریف لڑکا تھا وہ ایسے کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا پھر سب کو لگا کہ اس سب کے پیچھے راشد ہے کیونکہ آمیر نے راشد پر الزام لگایا تھا کہ اس نے دکان پر چوری کی ہے اور اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا آمیر کو بہت ڈھونڈا مگر اس کا پتا نہ چل سکا اس کے سب دوستوں سے بھی پوچھ لیا گیا مگر آمیر نہ ملا راشد کو پولس نے گرفتار کر لیا اور اب اس کا کیس کورٹ تک جا چکا تھا اور راشد کی ماں راشد کو بچانے کیلئے پوری کوشش کر رہی تھی سارے ثبوت راشد کے خلاف تھے کیونکہ آمیر کو جس نے آخری فون کیا تھا وہ بھی راشد ہی تھا چھان بین کرنے پر پتا چلا کہ جس وقت آمیر کو فون کیا گیا تھا اس وقت راشد کا فون اس کے پاس نہ تھا کچھ ہی دنوں بعد خبروں میں آیا کہ کراچی کے ایک علاقے سے ایک بوری برامت ہوئی ہے اس بوری میں لاش تھی وہ لاش دو ہفتے پرانی تھی اس کو کسی نے چاکو مار کر قتل کر دیا تھا جب پولس اس مقام پر پہنچی تو پتا چلا کہ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ آمیر کی ہی تھی یہ خبر جب آمیر کے گھروا لوگ تک پہنچی تو وہاں تو جیسے قیامت ہی آگئی ہو ان کی اکلوتی اولاد کو بے رحمی سے کسی نے قتل کر دیا تھا آمیر کے گھر والوں کے دل تہل چکے تھے اس کی ماں اس کی یاد میں ہر وقت روتی اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہتی اب پولیس کا سارا شک راشد پر تھا ایک دن راشد کی ماں سبزی کی دکان سے سبزی خرید رہی تھی کہ وہاں پر آمیر کی ماں آگئی اور وہ راشد کی ماں کے موہ کو آنے لگی کہ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے آمیر کی ماں نے گلی میں کھڑے بہت ہی واویلا مچایا اور راشد کی ماں صفائیاں دیتی رہی مگر اس کی کسی نے نہ سنی مزید تفتیش اور مزید چھانبین ہوئی تو پتا چلا کہ اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنے ہی دوستوں نے پیسے کی لالش میں آ کر قتل کر دیا تھا اور انہوں نے سارا الزام راشد پر لگا دیا تھا اس کے دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے راشد کا فون چوری کر کے آمیر کو فون کر کے اپنے پاس بلایا تھا اور اس کے جوس میں نیند کی گولی دے کر اس کو تیز دھار چاکو سے مار دیا اور چابی لے کر اس کی دکان سے سارے پیسے چوری کر کے لے گئے پیسے کی لالش سچ میں انسان کو اندھا کر دیتی ہے انہوں نے نہ صرف اپنے دوست کی جان لے لی تھی بلکہ دوسرے دوست پر الزام لگا کر اس کی بھی زندگی برباد کرنی کی کوشش کی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے